امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے والی بال ایک ایسا کھیل ہے جسے دنیا بر میں پسند کیا جاتا ہے پاکستان کے بہت سے علاقہ میں یہ کھیل بہت مقبول ہے بھکر، میاں والی، دیرہ گازی ہان، ڈاورپنڈی اور سرگودہ میں اس کھیل سے جڑے ہزاروں کھلاڑی ایسے ہیں جن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے سفر تیہ کرتے ہیں اور والی بال کے انہی کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی چودری موسن سموٹ بھی تھے جن کو اللہ تعالی نے اپنی حصوصی کرم سے نوازا تھا چودری موسن جہاں بھی کھیلنے جاتے لوگ جوگ در جوگ ان کا میج دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں چودری موسن سموٹ نے پیرونی مالک میں بھی والی بال کی طرف سے اپنے ملک کی نمائنگ دی کی چودری موسن سموٹ پاکستان کے ان چند کھلاڑیوں میں سے ایک تھا جن کو خدا نے ایک اچھا کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت خطرت اور دل بھی عطا کی چودری موسن سموٹ ہر ملنے والے سے اتنی محبت شفقت اور پیار سے ملتے تھے کہ لوگ آپ سے بار بار ملنے کی ہوئیش کرتے تھے فہرے پوٹھوار موسن سموٹ نے دو ہزار چار میں والی بال کھیلنا شروع کیا اور اپنی محنت لگن اور جذبے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بہت کم وقت میں وہ مقام حاصل کیا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دبائی اور مسکت میں بھی میچ کھیلنے کے لیے گئے آٹھ بار دبائی اور دو بار مسکت جا کر اپنے کھیل کے جہر دکھانے والے موسن سموٹ نے وہاں بھی کئی میچ جتوائے اور اپنے بہترین کھیل کا ثبوت پیش کی حادمہ باد کی عوام ان کو اپنا ہیرو مانتی تھی کیونکہ آپ نے اپنے کھیل کے ذریعے حادمہ باد کا نام روشن کیا پچھلے کچھ عرصہ میں ان کے کھیل کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آٹھ موٹس سے جتوائے اور وہ جہاں بھی گئے لوگوں نے ان پر نوٹوں کی بارش کی اپنے علاقے کی شان والی بال کی پہچان سمجھے جانے والے چودری موسن سموٹ کو ایک سال پہلے دہائیو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا جس کے بعد دنیا بر میں بسنے والے والی بال کی شکین افراد دکھ کی لہر دوڑ گئی موسن فاروق سموٹ کو ان کی بڑھتی ہوئی شہرت اور ان کی اچھی گیم کو دیکھ کر حسد کی بنا بر قتل کیا گیا موسن سموٹ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور دو بینوں کا بھائی تھا جہاں دنیا بر کے چاہنے والے ان کی قتل پر افسردہ ہیں وہیں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے انہوں نے فہرے پٹوہار اور لاکھوں دلوں کی جان چوتری موسن کو شہید کیا اللہ تعالی موسن فاروق کو جنت میں عالی مقام نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کریں اگر آپ کو میری یہ تھوڑی سی کاوش اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ